سلوات برمحمد وعالی اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات کالاللہ سبحانہ وتعالی وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا سَلَوَات یار تھوڑا جی لائٹ تا روخ بدل چاہد عذیت ہو دی پیئی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری تھک گئی وے نام علی اجنی جرلے نعرے حیدری نعرے حیدری سلوات برمحمد شروع کرنے ہوں پڑھنا سیوانِ ادراک اور بصیرتِ خطاب ہے میں کوئی یقینِ قامل ہے کہ معانی مفاہیم تو دور دی بات ہے تو ساں لفظی دائم کرسو شہر دے مجمع اور شہری لوگنچ علمی عدوی دلچسپی رکھانا لے لوگنچ مجلس پر اندر لطفی کو اکھ رہا ہوں معقولن منقولن اور اکلا نکلا عباد ثابت اور مبرہنے کہ تمام مخلوقاتِ عالم ہے انسان اشرف المخلوقات تکے تکے لگ دے پہو یہاں انسان بولو اشرف المخلوقاتِ یعنی تمام انواع اقسامِ مخلوقاتِ سرداری دتاج اللہ انسان کو پہو ہے باقی سب مخلوقات انسان دے سامنے ریایت درجہ رکھ دیئے موڈ انڈیا ناپ دے سامنے اشرف المخلوقات کونے انسان تہتر فرقہ قائل ہے عالم اسلام قائل ہے اور ماکولن منکولن ثابت ہون اگون دائرہ انسانیتِ اوہ ہستی اشرف الشرفائے جیکو کعبہ قوسین تشب مراج حدیث سے کسی دے ذریعے خود اللہ آکھے میرا حبیب تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا خود اللہ آکھے میرا حبیب خود اللہ آکھے میرا حبیب تو نہ ہوتا یار گال ہی وے صدی میں ہم بالکل صدہ آدمی اگر کوئی نہیں تو اڈا موڈ تھک چکے ہو جان چھوڑ لے گا ماشا اللہ جان چھوڑ لے گا ہاتھ اے تھا ان جادو میرے کول کوئی نہیں جو میں تواری سارے ریدی تھکاور ڈو میں انٹل رہا ہوں اے تھے جادو میرے کول کوئی نہیں گئے سکتے میں تھا دیانت نال خوبصورت مجلس پڑھ سکتا کیا بات ہے نام علی چامن چلو میں کوئی اندازہ تھی گئے بیالی میں اوکے مضمون ذاکری دی مجلسے نا آئی دی اختیطان او میں تا آدھا کھڑا بے تھوڑے جے فرش تھی گئے دی مجلسے اشرف کونے مخلوقات اچ سارے بلائے ذرا انسان نا چاہی شرف کونے پھر بولو حادی سبل خیر الانام مقصود و مطلوب قائنات جو خود اللہ حق ہے لولاق لما خلقت الافلاق میرا حبیب تیری ذات تطہیر صفات نہ ہوتی میں کچھ نہ بناتا ہوں ذات تطہیر صفات پچھلے مومنی نواز پہنچ رہی ہے حد اشارہ کرو جب میں مطمئن ہوں جب میں ساراں تک آواز میں لگتا ہوں تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا ربی اللہ والدہ مہینہ بھی ہے یہ بات کرنا چاہنا میں مسلمے مبرہنے مصدق بات ہیں تہتر فرقائق حدیث دقائلے کہ اللہ پوری کائنات رسول واسطے بنا دیئے اگر رسول دا وجود زیجود خیر ہوندہ اللہ کچھ نہ بنا دے اے عرض اے سما اے شرق اے غرب اے شمال اے جنوب اے سرا اے سوریہ سب کچھ دی وجہ اللہ تے غائی رسول دی ذات کیا سن دے بیٹھو میں کیا دا کروں پیغام دے منا چاہنا تیرے اندر دے ملنکو سے اتمند کرنا چاہنا مدی تے کو دشمن دے سامنے مضبوط کرنا چاہنا تیہتر فرکیا کھے اگر رسول دا ہوندے اللہ کچھ نہ بنا ویا میں عالم اسلام صرف جھنگ نہیں عالم اسلام تو پچھنا چاہنا بنایی اللہ کائنات رسول واسطے ہیں رسول واسطے بنا کے رسول دے بعد آئی تک اللہ کائنات کھڑائی کہنے واسطے ہیں پیشلہ مجمع دواری تک نہیں پہندی پہ میرے بیانتے توجہ ہے میرے بیانتے سراف بڑھن کے مجلس سنو نہیں یار میں آدھا کیا کروں توجہ ہے جو ہر ہی بڑھن کے مجلس سنو زاکر دی مجلس نو کٹھا لی دے ویگ جڑھے نا اسما کے مجلس سننگ کروں میارے ممبر کو کمزور نہ تھی توجہ ہے میرے بیانتے یا کوئی نہ دور فرمایا کوئی ایسا دور ہائی ساری زاکری تھے جو زندہ تے موجود آکر دی نکل کرنا معیوب سمجھا بیندار توجہ ہے میرے بیانتے تو ہر ہی کرنا تک پومنی ہے میری بیانتے کائنات رسول واسطے بڑھیں گے رسول دے بعد کھڑی کہیں دے واسطے ہن تری جاتا راہ ہی کوئی نہیں راہے دوئے یا تا مننا پوسی نوزو بللہ حدیث غلطے یہ حدیث سچی ہے تو وات مننا پوسی میں گاچے تلات رکھ کے منویسا جو کائنات دکھرنا نبی دے بعد دلیل ہے جو ہڈیاں کوئی محمد باقی ہے سمجھو ہے یارے کوئی تھا ہی پچھا رکھیاں تو میں وریاں دعائیں کر رہا ہاں تک بچرے عجیب نہیں بھائی توجہ فرمائی سارے ابا بھائی خائرات اللہ سارے رسول واسطے بنائیے توجہ رسول دے بعد کھڑا ہی کیوں میں سے نبی واسطے بنا کے نبی دے بعد آئی تک قیامت تک کھڑا بنا دلیل ہے کہ محمد باقی ہے اور اکیڑا محمد باقی ہے توجہ ہے جہاں دے بابے دے نام نامی اور اس میں گرامی نال آئی دی مجلس مخصوص منصوب ہے تو اکو اے اسلوب ترد بیان پسند آئے اسے کوئی شروع کروں یا بدل دیوں مجھے جا آبا انسان توجہ ہے سارے اہباب غور فرما بنا انسان اشرف المخلوقات ہے نا بابا جوان بچے اوباسی نہیں بنالا بڑا مزدار جملہ ہے انسان کوئی شک ہے اس ہے اس گلو چیلنج ہو سکتے نہیں انسان اس انسان دا ہیک ظاہر ہے ہیک بات ہے نہیں انسان ظاہر اور باتن دا پیک کرے اوہ بھئی ہر انسان دا ہیک ظاہر ہے نہیں موڑ کوئی نہیں ہیک باتے نہیں میرا بھی ہیک ظاہر ہے ہیک باتے نہیں پتہ بھئی انسان دا ظاہر کیا ہے باتن کیا ہے جسم و جسمانیت آزا و جوارے قد و کامت خد و خال نقش و نین یہ انسان دا ظاہر ہے جسم انسان دا بزاہر جبانے جو نظر آئے جسے آنکھیں بولو دیکھ سکے دیکھ پہنے وہ کیا ہے سار انسان دا ظاہر دا انسان دا جسم انسان دا باطن کیا ہے روح حضرت باشا انسان دا باطن بولو انسان دا ظاہر جسم باطن جسم نظر آن دا روح نظر نہیں آن دا حالانکہ موجود ہے روح روح دا وجود ہے نا بابا موجود ہے نظر نظر نامنا موجود نہ ہو من دی دلیل نہیں حا حا حاou کیا سنتے بیٹھے ہو یا کیا سنتے بیٹھے ہو یا اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے جنہ Local اللہ دا مظہر طور عبار واما موجود ہے نا نظر آن دا یون توجہ آپ کے کیا سنتے بیٹھے ہو یا انسان تا ظاہر کیا ہے بلائے ذرا جلدی جیسم اور باطن کیا ہے چھوٹے وہاں روح ٹھیک ہے یہ جملہ وصول کرو چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں جو میرا مدہ بیان بابا چھٹی ہے پنڈی تری سال دی دیدہ ریزی اور ارک ریزی دے بات تے لکھا کتابان دی اور آگ گردانی دے بات میں اس نتیجے تے پہنچا جو غذا بغیر نہ جسم زندہ رہ سکتے اے 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 نہ روح زندہ رہ سکتے جسم دی غذا زندگی بھی غذا روح دی زندگی بھی بولو یار غذا بغیر جسم بھی مردہ روح بھی بولو یار ون وسیع ویدانے تحقیب کر تلاش کر جو جسم دی غذا کیا ہے روح دی غذا کیا ہے جسم کے رشائے نہ زندہ رہنے دے روح کے رشائے نہ زندہ رہ دے تو کریں دے رہا میں تحقیق میں تے کو رہ بنا لیتا ہے میں پنڈی تری سالنچ قرآن حدیث تاریخ ہے جی جو رہا کوئی سمجھا تے نظر کریں نہ کھامن تے پیمن یہ جسم دی غذا ہے آپ میں نے سر تے قرآن رکھ میں یارویں امان دی تابوت تے ہتھ رکھ کے آکھان وزتے تیاران کھامن پیمن جسم دی غذا ہے تے روح دی غذا صرف اور صرف ولاہ علی ابن عبی طالب ہاتھ بلند کر کے ختمِ قرآن نعرہ ہنداری تو باب 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 زندگی دے توجہ ہے جی سمدھی کی دا کیسے بولو یار جی سمدھی کی دا کیا ہے کھامن پیمن خورد و نوش اکل و شورک اپنے لکھے لوگوں ارادتان استعمال کریں روح دی گزا بول بوئی یار قسم دروڑ ہو چا جی جی جگائے بھائی جسم دی گزا کھامن پیمن روح دی گزا جی ویلائی علی امامت علی خلافت علی وسایت علی آکھا نا چگلہ جملہ کھان سو پی سو نہیں جسم مروے سی علی دی گواہی ننے سو روح مردار ہوئی آئے 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 کیا سوڑو بجلے سوڑو یار چی مہتبین بجلے سوڑو بافت آئے 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 بویٰ خوشو راضی ہو پچھلے میں میں کوئی رضا نہیں نہ کوئی نارے چرل دیں نہ کوئی دعا دیں وی جات نارے سنویں نارے سنویں توجہ فرمائی جی سمدھی کی دا بولو یار توجہ بہل مندوست ہوگا روح دیدہ گلائے میرا خیال ہے ہون چھوڑ دے ہوئی تھا ہی جاری رکھوں سارا آدمیاں کوئی موضوع سخن پسندے اکلو شرب خورد و نوش خامن پیمن جی سمدھی کی دا اور روح دی کی دا علی بلائے علی محبت ہے گال میں بڑی خوبصورت کرنا چاہتا ہوں جی جناب دے موڑے ان کو چھین وجہ دا گڑی ایج بیٹھا ہمیں چھین وجہ دا سپو چھین وجہ دا یہ ہون جان چھٹی ہے توارے سامنے آیا کھا لیکن چونکہ موضوع علی ہے تا کوئی تھکاوٹ محسوس نہ تھا یوں سے جی سمدھی کی دا کھامن پیمن رو دی کی دا کی دا کھامن پیمن بغیر جس مردہ علی بغیر بولو معلوم ہویا جیڑے بندے علی دی معرفت نہیں رکھ دے وہ زندہ نہیں ہیں وہ لاشنٹ اردی ہیں داد دے ہویا جنگی داد دے ہویا کیرے علی دی معرفت نہیں رکھ دے وہ زندہ نہیں ہیں ٹھیک ہے بس میں بیان سمتے ہیں دا پہنے دیں بلکل مختصر مجھمک بے بات کنارے جب پہنچا ہوں ہمیں جیڑا علی رو دی زندگی یہ شابہ 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 یہ علی اسان گھتہ کی تھویں شابہ 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 بجھا 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 علی ساکو کہیں دیتا ہے اور یار جہیں علی وسطے اصلا جان قربان کر دینے وطن قربان کر دینے اباؤ آئی داد دیتے ہوئے متروکات اساس جہدادہ قربان کر دینے تو وجہ نہیں فرمائی جہیں علی دی محبت اچھے اصلا فاسی تہتار کو میرا آئی سمجھے نہیں شابش اگلی مجلے سنو پیچھلا مجلے سننے تو میں پڑھتا نہیں دیں کہ آواز نہیں پہنچ دا یا بولو یار چکا تو آنی بقائی تو میں پڑھتا کڑا تو آنی شناخت پہچانی تو میں پڑھتا کڑا علی ہم نے کہاں سے لیا علی ساکھو لیتا کہے ہیں علی دا مہتی کونے علی دا مہدی کونے علی دا مرسل کونے مہتی مہدی مرسل میں ترائے لفظ کٹھے بولیں توجہ ہے اور تریہان دا تعلق متعددی نہ آلے تو مات پریشان ہوگا ملن بنا اللہ کے ساتھ ساتھ بھائی پوری دوجہ گھر پڑھ مامنا ملن تمہاں گھبران دے پھائی ماں مظلوم دا داکھے رہا توجہ کانچی پوری دوجہ علی کین لیتا ہے ساکھو علی کتھو کتا ہے ساکھو میں روایت پڑھنا چاہنا مقصد میں دا صرف ہک ہوئے علی دے متعلق تیرہ ذین تے دل صاف ہوگا کوئی ڈاؤڈ کوئی شک و شبہ علی دے متعلق باستے مجلس پوری چار سو سال دے پہلے ساڑے ایک شیعہ عالم گزرن جنہ دے سرزمین ایران فارس نل تلو اور ایران دے شہر اسفہان نال تلو کے جے کوئی اسفہان نصف جہان سڑا ہوئے کیا سڑا ہوئے اسفہان نصف اور تہران تو پہلے ایران دادار الحکومت اسفہان آئی اسفہان تو پہلے مدائن آئی مدائن ہون عراق دا شہرے تنہ ایران دے حدود مدائن تک ہائن یہ جیڑا مدائن ہے نا پریشانت نہیں مدینے مدائن مدائن سلمان دیتھو دے گورنرہین یار یہ میں سنوے تو مائن پڑھ گی دے پتہ پتہ مدائن کیا ہے مثلو ایک جملہ آگے تواری زیافت ایمانہ کی دے تواری ملومات اضافہ کر دے مادیہ دے زمانے ہر بندہ چو بھی گھنٹے روٹی دے چکرہ چے کتاب نہیں پڑھ سکتا چلو نیوے پڑھ سکتے ممبر دے دے کتاب جو کو سنائی بندی یہ جیڑھا ٹائم گزرین دے یہ تتوارا پہ کار نہ بننی مدائن جمع مدینے دی عربی اچ مدینہ ہیک شہر کو سدین دیں رسول نے یا کہا آنا مدینہ تل علم کہ میں علم دا شہر آن شہر کو عربی اچ سدین دیں مدینہ مدینہ دی جمع مدائن مدائن کو مدائن اس واسطے سدین دیں جو اے متصلت ملحق ہیک روجنال ملے تے جڑے ہوئے سات شہر ہیں انہا سات شہر ہیں کو مدائن سدہ ویندہ دنیا دے بعد شہاں ہر قسم دی کوشش کی تھی انہا سات شہر ہیں جرم نہ روک سنگے چوری تے ڈاکہ نہ روک سکے یہ دلے دنیا فیل ہو گئی علید غلام سلمان آکھا مدائن جانے میں جانا کیا سننے بیٹھے ہیں کیا سننے بیٹھے ہیں شابہ شابہ ڈاکہ کیا بھی شابہ شہران دے جرائم نہ ہن قابو تھی دے ہیچ شہر کو قابو کریں دے نوجہ چور تے ڈاکو وہ نوجہ دیوں پورا شہر در باہر ہے خلیفہ صاحب بمبرتہ سوالی بیٹھے ہوتے سالہ حفاظت کون کرے مولا امیر دے بوہ دیار لٹھے کرمکار کریم مدائن دے جرائم نہ ہنے قابو تھی دے سرکار نے اتھا ریٹھے یہ سلمان جلوہ گا رہے ہیں وہیں سفال پتے سلمان ست متصل شہران دے چوری تے جرائم کی میں بچائے پورے ست شہران کو سرکار کتا کو آکھے میں نے حکم ہے میں ساری راچوکی دار بان کے پا رہا دے نہیں ہے میں کوئی مزاک واسطے صدہ ہوئے یا ناول سنا من واسطے صدہ آئے بولو یار خدا واسطے دنیا موک گئی ختم ہو گئی ست شہر نہ سنبھال سنگی جتا دنیا دی ہاتھ موک گئی وہ تو سلمان شروع پاگل تھی گئے آقل دا پتہ نے بھی لگ دا تو علی کو ودا تُلین دیں بشریتنا تو علی کو ودا سنین دیں جتا دنیا دی ہاتھ موک دی ہے وہ تو علی دا نوکر سلمان شروع ہوں گئے علی دا کیا چاہاں حد بلند کر کے سارے ختمے کوران نہ رہا بھائے داری تاریخ ہے نا تاریخ ہے نا توجہ ہے چار سو سال پہلے دے شیعہ عالم اسفان نصف جہان دے باکر مجلسی تو سارا نہ سنو یا روزان عالم ذاکر نہ چاہنے باکر یہ چار سو سال پہلے دے عالمی چار سو سال پہلے دے انہ دے والد نام آئی محمد تک کی مجلسی انہ دے والد نام آئی مقصود علی مجلسی انہ کو مجلسی اس وستے سنے نین جو چوڑا کٹھے ہیں باکر مجلسی دے والد باکر مجلسی دے پینگا چاگن آیا بے چوڑا کٹھے وے دعا کرو میرا پتر دوارے مذہب دے عالم بنے علی پڑھ دا کھڑا ہمت نال چڑی یہ بنا دے علی کو دل دے دل دی سلطنہ دا سلطان بڑھا علی کو کیا سنے ہی واتکو تانے شانے کوڑے شوڑے پھول بے سو سو سن شاکیوی تمہیں سنتمار تو پوچھا پاکر مجلسی چار سو سال پہلے دیا لے بہر بس کرو میرا خیال ہے توجہو بھائی شہر کے لوگیں پڑھ دا کرنے جا تو آجے گھرانے چاہے کتابہ موجود ہو سن بنیادے دینی ادارے بھی موجود ہیں مساجد وچوی ایک علماری ہوندی یا کتاب ہوندی توجہ رکھا ہے بھائی میں حوالہ دیکھے دے مکہ اندہ پہنے بات انہیں ایک معروف کتاب لکھی ہے باکر مجلسی یہ کوئی مجلسی ہی وستی آکھا ویندے جو چودہ دی مجلسے جن دا پنگا پہ اچھا گیا ہے چودہ دی دعا یہ پوری اہمیت میں شخصیت دیدہ سی ہے جو تیرے دل اس کو شک نہ پیدا تھی انہیں ایک معروف کتاب لکھی ہے حیات القلوب حیاتہ دن زندگی کوں عربی ہے قلوب جب میں قلب دی دوڑک تا کاف نال قلب دل کو سڑے دن دلوں کی بولو یار دلوں کی زندگی قلوب اچھا اے جڑا گوشت دا لو تھڑے نا ایسا ایکو عربی ایچ قلب سڑے دن دل دی جڑی حقیقت اندر باطن ایکو عربی ایچ فواد سڑے دن تو زنی وے سن دے میں گوائی جا توجہ رکھائی جب میں دوستا پہلی جلد چھبی انبیاء دے تذکرے چھے اردو ترجمہ ہی موجود ہے دوچی جلد صرف ساڑے رسول دے متعلق ربی اللہ والے نا بے رسول دا نا بھی اندر آوے مجلس تری جلد تے آخری حیات القلوب دی یہ ہکے کتاب دی اتنائے جلدہ ہیں بارہ امامہ دی امامہ دے چھے دوچی جلد حیات القلوب باکر مجلسی جا کو مجلسی ہی وستے سڑا ویندے جو چوڑن دی دعا ہے انہاں لکھے کہ سات ہجری کیاڑی ہجری اس وقت دیاں جتنیاں ریاستہ ہیں وڈیاں حکومتاں دنیاں نبی انہاں کو دعوت اسلام دے خط لکھے کہ میں آخری نبی یہاں اسلام سچا مذابے پرانے مذاہب چھوڑو اسلام قبول کرو سبتو پہلے قیسر روم کو خط لکھا تھا انہاں آج کل سارے کلنا نہیں لکھا میں دا قیسر بالن دا یہ صرف ان بادشاہ دی بادشاہت تو متصر ہو کے لوگ رکھ دے چونکہ وہ دنیا تے حکومت کرنے ہیں دنیا تے لوگ اس وجہ تو بچان دا نام رکھ دیں بھئی سارہ بچہ ہی وڈہ بڑھ سیدھے حکمران نہیں کرے ویسے لفظے قیسر دمانا ایدہ چنگا نہیں بھی اگر چنگے نام رکھنا چاہتے ہو بالن دے تو صرف علی رکھا کرو بیٹھے ہو لگے گئے ہو یہ پاک گھرانے دے ناماتے نام رکھے کرو بالن دے منصور تو آنے بچے کو کڑا شرمندگی نوزی کی تھا ہی خیر کیسا رہے روم نے بڑا احترام کی تا سرکار دے خد دا دوچھا خاص سرکار نے توجہ کس رہے ایران کو لکھا ایران دے بادشاہ کو کس رہے سڑا وینڈا یہ نوشیروان آدل تو لکب شروع تھی توجہ ہے سارے حباب دیں غر فرمامنا اس وقت ایران دے بادشاہ پرویز کیڑا یہ سارے کو لینا رکھا وینڈے وہ بھی صرف اندی شخصیت تو متاثروں کو بھی ڈٹھا بادشاہ ہے اصلا جو بالدہ نام پرویز رکھ سکتا یہی ڈٹھا بڑھ سی اوئے بھولے اوئے بھولے میں آلے محمد تعلیمات نزیندہ کھڑا آج روشنی دا زمان ہے ظہری لفظ تو متصر ہو کے نام نہ رکھے کرو نام اندہ کردار ہی ڈٹھا کرو ماں نہیں ڈٹھا کرو ان جائیں بندے پوری زندگی میدان جنگ اج بھجنے گزاریے تے توں اندہ نام تے بالدہ نام چا رکھیں کیا سن دے بیٹھے اوہ بھائی کردار ضروری پرویز نے گستاخی کی تھی سرکار دا خط پاڑ کے ساتھ چھوڑا توجہ ہے یوہی کو بادشاہ آجیں رسول دے خط دی توہین کی تھی بے تاریخ دی دے مداری دا چیلنج میں رہا مور رہے خنوں توجہ ہے سارے آبار تری جا خط رسول حبشہ دے نجاشی کو لکھا یار ہونتا مقاتی بے رسول دے نامنال وکریاں کتابیں یہ اہل علم نے لکھا میں اے بحسوس نہ کریں جو میں اندہ کو شیشہ دکھائیں دا کھڑا توجہ رکھا ہے بھائی میں صاحبان بصیرت تر خطاب کریں دا کھڑا نجاشی رسول دے خد احترام کی تھا دیر سارے توفے بھیجو اس نبی دو جنہیں سواریاں بھی ہائیں توجہ مارے گھوڑے مارا اٹھ کو سڑن دیں توجہ رکھا ہے بھائی چلو سارے کی قیبلری یہ چیزہ فاتھیدہ راوے نمی نسل دا زور فرماونا غلام کنیزہ نکدی ہیر جواہر باقی ہر شئے رسول لوگ اچھ ورنڈ بیتی بھائی کچھ لوگی ہو جائے ہیں ہر وقت رسول کو بیٹھے رانے ہیں دیکھاں کیڑھے لے کی دو توفے آنے ہیں بھائی میں سی آنے لوگ میں سمیٹی کرنا بیان میں دا سیدہ پیجو سالی کتھو گدھرے گال بھولی تا نہیں نا علی ہمیں کس نے دیا علی ہم نے کہاں سے لیا میں جاہدہ ساں تاکہ شک دور ہو گنین میں میں بات آئی دی گفتگو دے بعد کہیں شیعہ کو علی تے بحث کریں دا نہ سنا دیکھا سارے تحایف کریم کائنات تقسیم کر لی ہک توفر رسول کو پسند آیا او کیڑھائی او اکییک دی انگوٹھی گئی او کیڑھا پتھر اکییک سرخ اکییک نبی نے بڑے غور نالت سجر یا علی جی آکاو ملچا اے پتھر جاؤ ونیوں نکاش کولوں سنگ تراش کولوں پتھران تے لکھائی دا کندہ کار لکھائی دا کام کرانا لکولوں اس نگینے تے لکھوا گنا لا الہ الا اللہ ترکڑی لیں نا پہ انتراز ہو آئے بلکہ کٹھالی ہی ہوئے کٹھالی میں دے دا رکھیں کھوڑ تو نہیں کتھائیں محمد الرسول اللہ علی نے حکم لیتا کہ میرے آکاو مل جا دی انگوٹھی نکائی سستی نہ کریں خضاب توحید اچھ مبتلا تھی جتنا کمال نہ لکھ سکنا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حیات القلوب جلد نمبر ڈو باکر مجلسی چار سو سال پہلے اسفان دا ریائشی یہ کوئی مجلسی این وستے سڈا وینے جو ہوندہ پینکھا چودن دی میں فلے چائے یہ نہیں یہاں قسمات تحقیقان دے بعد ہی اگر کوئی بندہ علی دے متلک وقتی ذرا جتنا شک رکھ سی تمہیں آکسان دو چار سو لاکھ او کو اپنا خود حیات کی علی مولا علی مولا خلق میں خود جلی مولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا ترجو فرمائی سارے عبار علی کہیں ریتزہ کو بولو نا یار علی کا انڈیت ہے ساکھوں بولو قرآن کا انڈیت ہے دین کا انڈیت ہے نبی کا انڈیت ہے کعبہ کا انڈیت ہے توجہ قرآن تے بحث کریں دیو کیوں اللہ دیت ہے تھیڑی چیزیں اللہ دیوے کعبہ تے بحث کریں دیو نا نا جنہ بڑھنا یار جنہ مرد بڑھنا تو آخ بھئی اس پاسے نہیں کعبہ مغربالے پہ آخ نہیں یار بولو کیوں اللہ دیت ہے اس آخ ہے مغربے بس مغربے آخ نہ قرآن دیتری پارے نہیں جنہ جرتگر نہیں میں دیکھا رہا تھا اسلام کی میں بجھتے دیکھا تھا کی میں رہاں دین 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 نہیں توجہ ہے نبی تشکر بن مرزائی ہائے 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 کیا زڑ دے بیٹھے توجہ رہا ہے بھائی بولنا جرتگر نا رسول دے نبی اللہ بھیجے تو چپے کعبہ اللہ دے وے تو چپے دین اللہ دے وے تو چپے قرآن اللہ دے وے تو چپے بیوار اس طرح ہی کا اللہ علی کو سمجھ گئے دھائے کیا سناوے اوہ بھائی علی تو آنی جہدہ دے علی تو آنی ورس ہے نا 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 ابودر غفاری دے قاتل دی وجہ کیا ہے بولو یار شاید دے لو گچ میں مجلس پڑھ دا کڑا میں کوئی دیہات ہی پڑھ دا کڑا کیوں مارا گے ابودر غفاری کیوں مدینہ بدر کیتا گے کیوں ربزے دے سہرامنج بھیجیا گے بولو یار میسن تمہار دے قاتل دی وجہ کیا ہے جنابِ حجر دے قاتل دی وجہ کیا ہے جنابِ کمبر دے قاتل دی وجہ کیا ہے جنابِ امار یاسر دے قاتل دی وجہ کیا ہے نماز نہ ان پڑھ دے روزہ نہ ان رکھ دے بولو 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 توجہ رکھا ہے بھائی کہ سارے اصحاب نے جان ڈیتی کیلی شاہ واسطے بولو 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 جی ٹھیک ہے کوئی شخص ہے نہیں ہونے دنیا دے کہیں مفتی کو لنے کو فتوہ لکھوا کے دے جو مستحاب شاہ واسطے جان ڈیون دی اجازت ہے کوئی نمیے سن دے بیٹھے میں کیا پڑھوں تے جانی تیری میری نہیں تیری میری ساری کیا ہے اسی کہتے ہیں ایسے آسمان کامت اصحاب ایسے صدرہ نشین رسالی دے سنگ تھی جنہ واسطے اینیا ہستیاں نے جانا نہیں تھی تو پوچھتا کڑے کتا علی دی گواہی جہاں جہاں رسول کی گواہی ہے وہاں وہاں علی کی گواہی ہے توجہ ہے علی دا انکار رسول دا انکار رسول دا انکار اللہ نراض دا نہیں ہوگے میری انگاہلی کتنے امامن سا دے بولو یار مطا یار ہوں میں نا مطا تیر ہوں میں بار ہاں چون آخری تو پردے غیبت یہ میں ہے نا میں سمیٹ نہیں کرنا بہن میں سمیٹ کی دے فضائل دیر پڑ گیا ہمیں مادرہ چاہ سا کافی دیر دی مجلس ہوں نہیں ہے مسائل فضائل بڑے سنے نہیں تو سا تو میں تکلیف دیتی ہے میں مادرہ چاہ سا دست بستا کیا کرو بے بسی گئی یہ بچہ تک حقائق پہنچا مندذر ہی ہے جو صرف مجلس سے میں اتاں میں تھوڑا جا زیادہ پڑے چاہ تکلیف ہوں بھئی پوری توجہ علم دوستہ میں رہا ہے توارے سارے کون سفر میں نے زیادہ ہوسی یہ تواری محبت ہے چاہ میں اچھا زاکر پہلی دفعہ آوے تا بھی زیادہ جوشنل پڑھ دے جو میری مشہوری تھی بھر تو بھر صدی کے تواری انجوائیں گے صرف مشن واسطے میں وضاحت کی تھی خدا جان دے میں تھوڑا دیا پڑھا تو سارے راضی رہو ہے یہ سر مشن واسطے چونکہ انفرادی تحقیقات میرے سامنے میں کہ تھوڑی امانت زندگی در نہیں بتا توڑی تک پہنچیں توڑی فرمائیں ساراں تو چھوٹا کمزور ذاکری میں بھر میں سمیٹ گی دیں ساراں باہرماں پردیچ یارہ امامہ چون دو امام مسلمانہ امت تلوار یا خنجر نل مارے مولا علی امام خسان نو امامہ کو امت زہر دو ہتیار نل نو بولو یار زہر نل جس امام دی اج شہادت میں اندر گئے ہیں جہاں کمرچ میں قبل آیا نے تھوڑی دی انتظار کی تھی میں رسٹ کی تھی چاہی پی تھی نال لے کمرچ توڑے جاروی امام دا تابوت تیار پکا استدام مجلس دے تابوت آسی اور میں چونکہ پبلک اچھا یہ بھی کوئی اللہ دا نظام ہی وے جو ہر بندہ صرف اپنی ڈیوٹی تو واقف ہے بے کمہ تو واقف ہے یہ کو نظام ہے الہی ہوئی ہے چونکہ یہ زاکری مجلس پر نہ میرا کم میں یا میرے شعبے دے لوگ جاننا یا میں جاننا امام نو نہیں بتا کربلا دے بعد جتنے امامن انہ دے مسائب تے محققین تحریری کم ہی بہت تھوڑا کی یہ دی وجہ تو مواد گھٹ مل دیتا رہی ہے یہ بھی میری تیسائیان دا کرم ہے کہ پتہ نہیں میں یار میں امام دے مسائب بستے کوئی گل کی تھا انگول ہے کوئی گل کی تھا انگول ہے درجنا سالان دے ار کریزی دے بعد یہ گل دستہ میں تیار کی چونکہ میری جفاکشی ہے یہ کوشش ہے بے یار میں امام دے مجلس ہوں دیے تے مناسب نہیں لگ دا جو بیا مضمون پر آئے چلو ایو تیسی بے کربلا دے مزامین دے میار دا مضمون نہ ہو سی وہ تا ہو ہی نہیں سکتا حسین دیا مظلوم دا حسین دا نا نہیں نہیں حسین دیا مظلوم دا حسین دا بابا ہی نہیں حسین دیا مظلوم دا حسین دا بھرا حسن ہی نہیں یہ تا زد چیئے حالے چونکہ خود حسین دی زیارتیں چیئے لفظیں لا یومہ کا یومہ کا یا ابا عبداللہ دہمی دے نہیں دیا بیا کوئی دین نہیں ہو سا ہے بے سرکار دی شہادت ہے تابوت آسی اے بھی یاد رکھا ہے کہ اے بھی کربلا دے سلسلہ ہی دے ایک کربلا دے سلسلے دے شہید انساء اوہ میں صدقے تھی پوما نو امامہ کو زہر ملیے جنہیں تھوڑا جرمہ امام حسن اسکریبی شاہد صرف زہر لیتی نہیں زہر تو پہلا جرمہ امام سلو کی تھی دسا اسامنے اندر کمرے سرکار دا تابوت ہے میں اشارہ تابوت دو ہاتھ دکی دے یہ میں سمجھائے جو میرے ہاتھ آکا دے تابوت دے زہر تو پہلے تیرے امام کو قید کی تا نہیں پتہ بے کتنا عرصہ قید کی تا نہیں سالے بارہ امامہ چلو ایسے مظلوم امامن جنہ دی اکثر زندگی 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 دا حصہ نا اکثر زندگی قید خانے کھا گئے ایک سالے ستوہ امام اسیر بغداد شابہ 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 کتنا عرصہ قید رہے موسیٰ قازم بولو ہی میں گا دے دوچھا سادہ یار میں امام یار میں امام دی اکثر زندگی قیدنچ گد رہی ہے شاید میں سمجھا نہیں سنگا جو میں آدھا کیا کھڑا میں تا پہلے اکھے کربلان کوئی مظلومیت نہیں رل دی مگر اج باہر میں امام دی جتی میلہ دی گیا جہاں امام دی رہی آتا ہے یا سال جہاں امام دے ظہور دی ہیں تو وہی میں دے ہر مجلس ہی تا دے باہر میں امام پارہ دیندے رت روندے اج پارہ دیندہ کھڑے رتی روندہ کھڑے اج باہر میں دی یتی میلے مجلسے والی کھلے ہوئے مجلسے اس موجود ہے امام زمانہ موجود ہے امام زمانہ سرکار دے والے دی جو شہادہ تے ستویں امام دی کتنی قید ہے چودہ سال پتہ وے حسن اسکری دی قید کتنی ترائے دفعہ سرکار قید ہوئے ڈو سالہ تو سرکار دی قید شروع ہوئے بعض لوگ ہیں ڈو سالہ تو لکھے بعض چار سالہ تو لکھے ڈو یا چار سالہ دی عمرت بیوطن ہوئے پردے سے یتیم ہوئے ست اباسی بادشاہوں دے ظلم نٹھے ترائے دفعہ سرکار قید ہوئے تے قید خانہ ای ہو جیا جی تھنی ہی رات دا پتہ نالندہ ہمیں ڈردہ کھڑا جو تھا کوئی قید دا ارساکین انڈسان ایک دفعہ قید کرے نا وہ سرکار آزاد تھی بنیا وقت کچھ عرصے دے بعد وقت قید قید رہویں نا وچھوڑے ویں نا ترائے دفعہ سرکار قید ہے بعد اچھ قید دسائنا پہلے سرکار دے کل عمر دے سانے دوسو بتری ہجری اچھا آکا دی آمد دے دوسو سٹھ ہجری اچھا آکا دی زہرنال شہدہ دے اٹھاوی سال یارویں امام دے کل بولو اس تو وڈا سرکار دے مظلومیہ دے میں لفظی نہیں پڑھ سکتا ہاتھو میں پہلے سرکار دے تابوتے رکھیں اٹھاوی سال کل عمرے جہنے دے بھی چوباوی سال تیرے یارویں امام قیدہ جگزارے تھک پہ ہو نا تو سان تھک پہ ہی ہو نا تو سان عمر کتنی ہے یارویں امام دے قید کتنی ہے ترائے دفعہ دے بولو تاری تک نہیں پہی نگالی دے اس تو وڈا کوئی مسائب ہے تے کون کہے دے بطول دا پتل رسول دا بچڑا جن دا دنیا کلمہ پڑھ دی گئے بابی سال کہے تیرے یارویں امام کو ہندویں کیتے بولو نا یا عیسائیان کیتے یہودیاں کیتے انگریزاں کیتے کلمہیں رسول دا پڑھ دے ہیں اور میں حکمان کھڑا آدھا وضو کیلئی شائع نل کریں دے ہو بولو پانی نال اگر پانی نہ ہوئے یار نمازی لوکت میں مجلس مٹی نال جے کو کیا سرے دن تیمم ایمیں نا پانی نہ ہوئے یہ دنی وضو کیتا کرنا یہ میں ہاتھ بات دکھڑا پانی تو وڈی نعمت کوئی نہیں بھی یہ تک نہیں پانی تے مجلس پڑھ ساں تھا میں تفصیل ننڈا سے شریعت دے نزدیک پانی اتنی اہم شائع ہے جو شریعت وضو دے پانی دیوی مقدار مقرر کی تھی بے مقدار تو زیادہ استعمال کرے سو فضول خرچی اللہ تو ادھے کولی صاحب گل سی ہیک تا جتنا پانی شریعت آکھ ہے وضو تے اوہو جتنا لائے کا تے جنہ وضو کی تا کرنا سامرا دمو کر کے آکھا چکر یا رما امام تر یا پڑی کس مات پتہ بے کیوں ابابی سال تیرے امام جرح قائد خانچ نماز پڑھ دا پانی نائے دیں دے تیمم کر کے نماز مٹی نال تیمم کریا اللہ دی نماز ادا کریا آسمان دمو پھر ونیا مالک راضی ہے صدقے تھی پوما صدقے تھی پوما متوکل دے پتر جنہ دے نائے مطمد عباسی اس زہر منگا یہ جنہ دے نام ہے زہر حلاحل کیڑی پرونی لوگ ان میں پڑھ دا کریں زہر اے او زہر جنہ دے دوچھے امام کو مل لی ہے جنہ دا ہیک قطرہ دریائی سٹھا ونیا پتہ دے کی تھی دا مچھلیاں تڑپ کے کنارہ تے آوین دے آغا ہنسین مرہوم بکھرا لے وڑی آغا اوپر دے آئین اگر زہر حلاحل دا ہیک قطرہ دودھ دے وانا لے حیوان دے سنگتے لاؤا حیوان دا پہلے دودھ خوشکو گئے دا وات دودھ دی جگہ دے خون جاری تھی باوی سال دا قیدی امام صدقے 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 کتنے عرصے دا قیدی امام قید خانہ کیوں گا جیا بولو بولو جی تھا نیراد دا پتا جی نہیں لگ دا اور زہر منگوائی نے تیرے امام کو پیش کی تھی نے لوگ آدھن امام غیب نہیں جاندے جی امام آنکو کیڑا پتے نوزو بلا انہیں حد تے رکھا جام آسمان دو ڈٹھاس اکھاس رضی تو بے قضائے کا یارہ میں دے اللہ میں تیرے نمائندہ تیرے مظہر حسن اسکری تیرے رضا تیرے رضی وقت حولی پڑھنا شروع کی تس انہ لیلہ جی تو جی تو داہر گزر دی گئی جی گر جبہا بل دی گئی سرکا اور دا نوکر خاص ہے جیڑا آکا دینا الخجمت ہے چرا دا نوکر آدھے ست ربیو لبالے میں امام دے گھر رچ گیا امام کو گھر رچ زہر میں لیے اور امام دی جی تاج کبر سامرے اے امام دا اپنا گھر کبرستان نوکر آدھے میں اندر گیاں میں کہ دیتھے یارویں امام دیا ظلفان کھلیاں ہوئی صرف کھلیاں ہیں نہیں والنچ مٹھیے نوکر آدھے میں حیران ہو گیاں میں کہ دیتھے یارویں امام روندہ ہی بیٹھے تھے کوئی کبر بنے دا بیٹھے نوکر آدھے مولا کون مر گئے جو کبر پہ بنے دے اور فرمینل میں کو ظاہر مل گئی صدقے 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 میں کو ظاہر مل گئی مولا اپنی کبر اس تو بڑا جملہ میں نہیں آگ سکتا یارویں امام دی گربان دا مولا اپنی کبر آو پہ بنے دے ہو مولا جہان کو تبنی ہویاں کبرہ مل دیاں توانی کیڑی مجبوری ہے جو جیندیں کبر بنے دے پہ امام دیاں کھیں سامن دے بدل بن گئی فرمینل نہ کر دے کو پتہ ہو سی جنہ دے وارس ہو میں انہوں نے بنی ہویاں کبرہ مل دیا میں مدینے دے پردے سی مصافر غریب سیید نوکر کتمہ تے سر رکھیا دے مولا تھوڑی وارس ہے تا سی تھوڑا وارس تھوڑی کبر کیوں نہ بنے سی جو آپ پہ بنے دے ہو امام فرمینل اید سا کر بلا دا نا سنوے نوکرہ دے مولا سنوے آقا فرمینل اتھا کون شہید ہوئے غلامہ دے مولا توڑا ڈاڈا حسین امام رو کے فرمینل اید سا امام دی اتھا ایک چھوٹی دھی آئی اندھا نہ کیا آئی غلامہ دے اندھا نہ سکینہ آئی سرکار فرمینل میڈے وارس دی اوہو عمرے جیڑی کربلا سکینہ دی عمرے اپنا ساتھ چار سال دے بال کے جانے جو کبرہ کی وے بڑی دیا صدقے 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 رو بھو نا یار سارے رو بھو نا میں ہر مجلے سے چادھا مجلے سمکویں دی زاکر مومن گھران چوالویں دن ماما دیا والدیاں نہیں ساری رات مجلے سالی جاہتے پھر دیاں ایرانیاں رو دیاں ایرانیاں آلیا سین مادہ ہاتھ لاب کے رومن آلن دی جاؤ ڈکھے دی کوئی بیلا جو یاد آن دا سما دے گا لگویں دی رو کے آدی رو دے جو بیٹھیا اندھا کوئی حسن اسگری کو تر بھدار اٹھا پھر میں دن کھٹیوں یا کبرہ انہ کو مل دیاں جنہ دے وارس جوانوں صدقے صدقے تو اڈا باہرما ایمام جدہ یتیم ہوئے چار سالان دی عمرائی تو اڈے باہرما ایمام دی جدہ ہر صبح اور شام رات لوندے ان سوال کرو سکلائن مجبوری کیڑی ہے جو ساڈا یاہرما ایمام گھاریں دفن ہوئے ہر کوئی قبرستان نہیں دفن ہوندے میں پتھر دل داتا میں زامنہ کبرستان ہے جو دفن ہوندے جنہ دے چانہ دے چانہ دے چانہ دے تیڑا یاہرما ایمام میڈا گریبا جنہ کوئی مہیا چانہ دے بہنکار جیڑا آدھا جنہ کوئی مہیا چانہ دے صدقے صدقے ہاں 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 ہ سالے نال ہسے دے چانہ دے چانہ دے چانہ دا چھے پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ دے ہون سوال کرو سکلیں گھار تا این وستے دفن ہوئیں میں بچہ ماتمی ایک واقسا آکا داتا بوتا ہستا ہستا گھنو گیرے لے میں روایت پوری کر گی نا مصرکار داتا بوتاں درہاوے جو مومن موڈھائی دیو بوسائی دیویں حکمان کھڑا دا جتنے لوگ کھڑے ہو راشنہ کھڑا ہے انتظار کر کے حسن اسکری جے میت کو موڈھا دیوائے جو اے او مظلوم ہیں جنگا میت چامنا اللہ کوئی نہیں تا تا کبرستان دفن ہوئے گھار تا فن ہوئے ان سوال کرو سکلیں میں چامنا اللہ کوئی نہیں جنادہ پہن پڑھائے رب دی کسا میں لوگ کھتے تا ہے نسنس کرید پھر آجنا پہ جا فرگوائے ابے کتار پڑھو میں پھر آجنا پہ جنادہ پڑھے نا اچھانگ دے جوانو جا جا فرگو کھڑا اچانک چار سالان دا ایک بچہ دا ہیرویڈ یا نیا گنفہ کھلیوں چاچے ڈیبانہ پیاد آرے بابے گویڈا پیوارے سامن گیدا امام دا جنازہ سواے امام ڈیبی آیا کوئی نہیں پڑھا سکتا ہسلے نا ہسلے نا میں کوڑی وایات مکمل کرنے ہو امام دا جنازہ سواے امام دا کوئی میں کوڑی بیویڈ پڑھ پڑھا کرنے نوٹائے کوئی نہیں پڑھا سکتا بابے دا چنازہ میں پڑھے تو شید میں چندیا نہیں چکا موسیقی 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 موسیقی